ہلو فرینڈ ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں سیر اور مجھے سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا آئیٹم سیر کروں گی جو میں پچھت بار وہ چیز کو میں نے ایسے کر کے بنایا ہے ڈیای ویز آئیٹم بنایا ہے اور میں کچھ اس طریقے کا آئیٹم بنانا چاہ رہی تھی جو کہ میں اس کو ایسے کر سکوں اور یا پھر اپنے روم میں ڈیکولیٹ کر سکوں اور وہ چیز سے میں نے وہ آئیٹم بنایا ہے ویڈیو میں آپ کو یا میری محنہ تھوڑی سی بھی آپ کو پسند آتی ہے تو پھلی میں چینل کو سبسکر کرنا مد بھولے گا ایک اور شیئر بھی کیجئے گا اور یا دی میرے ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی نا پسند آتا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے جبب بتائیے گا کی آپ کو کیا پسند نہیں آیا ہے کیا اچھا نیو رینڈز کمنٹ کر کے جبب بتائیے گا جسے میں اس کو ایمپروب کر سکوں آنے والی ویڈیوز میں تو چلی جلدی سے سنو کرتے ہیں اپنی ویڈیو دیکھیں فرینڈز میں نے یہ نیوز پیپر کی پٹی لی ہے اور ایک جھاڑو کی سٹک کو میں نیوز پیپر کی پٹی کو لپیٹتی جاؤں گی اس طرقے سے لاشت میں گلو لگا کے اسٹک کو ہم نکال لیتے ہیں اس طرقے سے میں نے کافی ساری سٹک بنا کر تیار کر لیے پہلے سے اب یہ میں نے لوہے کا وائر لیا ہے جو میں نے نیوز پیپر کی سٹک بنائی ہے اس کو وائر پہ لپیٹت کی اچھی طریقے سے کور کر لیں گے فیبی کول سے اور اب اس کو اور مجبوط کرنے کے لیے جس سے نیوز پیپر برکل ہٹے نا اس پر سے تو میرے پاس یہ تھیڈ پڑا تھا موٹا سا یہ میں نے اس کے چاہت رف لپیٹت دیا ہے اور اچھی طریقے سے سب چیز سیکیور ہو گئی ہے اب ہم جیسے نیوز پیپر کی اسٹک بنائی تھی ہم نے اس کو کٹ کر کر کے ہم جتنے بھی ہمیں چڑائی رکھنی ہے اس طریقے سے ہم اس میں نیسان پہلے سے ہی لگا لیں گے کس کس جگہ ہمیں چپکانا ہے اتنی ہی ایریا میں ہمیں گلو لگا لگا کے یا آپ گلو گن سے بھی آپ چپکا سکتے ہیں اس سے بہت جلدی چپک جائے گا میرے پاس وہ ایویلیویل نہیں تھا میرا ختم ہو گیا تھا تو میں نے فیبی کول سے ہی چپکا لیا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے میں سمجھ ہی کہوں گے میں کیا بنا رہی ہوں یہ میں نے فیدر بنانے کے لیے یہ میرے پاس کلر پیپر رکھا تھا کسی چیز میں ریپ ہو کر آیا تھا تو اسی کو میں پلین پلین حصہ کٹ کر کے کلر پیپر کا اس کو میں فیدر کے روم میں یوز کروں گی فیدر دیکھی میں اس طریقے سے جیسے لیپ بناتے ہیں کافی کچھ اس سے ملتے جلتا ہی بنتا ہے اور اس طریقے سے میں کٹ کر کے سارے فیدرز کو بنا لوں گی کچھ تو میں نے اس طریقے کے کلر پیپر یوز کر رہے ہیں اور کچھ میرے پاس جو ریڈی میٹ میں مارکٹ میں تھہلے ملتے ہیں تو اس طریقے کے تھہلوں سے بھی میں نے فیدر بنا لیے ہیں تھوڑے سے ریڈ اور اورنج کلر کے میں نے ریڈی میٹ کپڑے کے تھہلے جو ملتے ہیں اس میں ہی بنا لیے ہیں میں نے تھوڑے اور کچھ میں نے ویلو اور گرین میں نے کاغچ کے بنائے ہیں یہ میرے پاس سائننگ والا پیپر رکھا تھا اس طریقے سے میں کافی سارے فیدر سے پہلے سے بنا کر رکھ لیے تھے میں نے دیکھیں اس طریقے سے میں نے فلاور کی ویڈیو بنائی تھی آپ کے ساتھ سیر کی تھی فلاور بنایا تھا میں نے بہت بڑا سا سن فلاور تو اس کا میرے پاس تھوڑا سا بچہ ہوا پیس پڑا تھا اس کے بھی میں نے فیدر یہ بنا لیے ہیں سارے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے کافی سارے فیدر تیار کر لیے ہیں اب میرے کو رکھ رکھ کر اس کو چپکانا پڑ رہا ہے پہلے ایک لائن پوری اچھی طرح چپک جانے کے بعد میں دوسری لائن چپکا رہی ہوں فیوی کو اسے کافی دیر میں چپک رہا ہے تو میرے کو چمٹی کی ساہتہ سے اس کو دبا دبا کے چپکانا پڑ رہا ہے گلو گن سے تو بہت ہی آسانی سے چپک جاتا بٹھ میرے پاس اس ٹیم گلو نہیں تھا تو اس لیے میں نے اسی کو یوز کر لیا اب میں بیچ کے لیے بیچ کا جو پارٹ رہ گیا ہے میں نے اسی کو اس کی نیوز پیپر کی اسٹک کو ہی راؤنڈ راؤنڈ سا گھما کر اس کا ایک چھوٹا سا گول سا بنا لیا تھا اس کو بیچ میں میں نے چپکا دیا ہے اب میں اس کے اوپر وائٹ کلر سب میں اچھی طریقے سے وائٹ کا کوٹ کر لوں گی پھر اس کے بعد پھر میں اپنے منچہ ہے کلر جو بھی میرے کو الگ الگ کلر کرنے ہوں گے اس طریقے سے میں کل لیتی ہی اپنی منچہ ہے کسی کوئی سب ہی آپ کلر کر سکتے ہیں میرے کوئی سب ہی کلر اچھے لگے تھے تو میں نے یہ لائٹ سیٹ کے ہی کلر کریں ہیں سب ہی تو دیکھئے ہمارے ڈرین کےچر کا ڈھانچہ بن کر تیار ہو گیا ہے ڈھانچہ کہ لیجئے یا پھر اس کا سٹینڈ کہ لیجئے تو تیار ہو گیا ہے اب ہم سارے فیدرز کو ڈوری پہ چپکا چپکا کر اس کو تیار کر لیں گے جتنی بھی ہمیں نیچے ڈوریاں لگانی ہے لٹکانی ہے اتنے ہی ہم فیدرز کو چپکا کر تیار کر لیں گے اتنی دوریاں اور بیج بیج میں ایک ایک موٹی لگا دیا ہے میں نے وائٹ کلر کا کلر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں بیچ میں دیکھئے میں نے بٹن لگا دیا میرے پاس کوئی ڈریس کا بچا ہوا کسی میں سے نکلا ہوا بٹن پڑا تھا فینسی بٹن تو میں نے اس پر لگا دیا ہے اور چاروں طرف میرے کو سونا سونا لگ رہا تھا میرے پاس پتلی والی گوٹا نہیں تھا تو میرے پاس بچی ہوئی اس طریقے سے ہماری ساری فیدرز کی ڈوریا تیار ہو گئی ہیں اور ہم نے اس پر ساری اٹیچ کر دی ہیں تو ہمارا ڈریم کچھر بن کر تیار ہو گیا ہے فرینس یدی آپ کو میری جن یہ ڈریم کچھر کی محنا تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے یا اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اب لکل بھی مطبولیے گا اور آگے بھی آگے بھی میں آپ کے ساتھ ایسی ہی یوسپول یا انٹریسٹنگ ویڈیوز لاتی رہوں گی فرینس بلکل لو بجٹ میں میری ویڈیوز تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ تھینکیو فور واشنگ ملتے ہیں موسیقی موسیقی